ہلو گائز کیا حال چال ہیں آپ کے کیسے ہیں آپ آج میں بات کروں گا کینائن کریک کے بارے میں تو میں جے بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کو نیا پپی لے کے آتے ہیں 35 اور 40 دن کا تو اس کو کونسا ڈاغ فور دینا چاہیے تو بھئی جب آپ اپنے گھر میں بچہ لے کے آتے ہیں نا 35 دن کا 40 دن کا تو آپ اسے کینائن کریک جو ہے یہ دے سکتے ہیں لیکن وہ ہونا چاہیے میں آپ کو دکھا دوں اس پہ لکھا ہونا چاہیے سٹارٹر یہ جو پیکنج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹارٹر 4 kg میں ہے اور آپ کے بجٹ میں بھی آ جائے گی اور اسے بیوی کا بہت شاندار جو اس کی شائننگ بہت شاندار ہوتی ہے تو اس کا فیس بغیرہ اس کے بون بغیرہ بہت بڑیہ بنتی ہے اس میں 50% جو ہوتا ہے پرٹین ہوتا ہے تو جے پپی کے لئے بیسٹ ہے تو پپی کو 3 ٹائم دینا چاہیے 30 گرام تک 25 گرام تک ایسے ایک ٹائم میں دینا چاہیے اس کو اور دینے کا اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو 15-20 منٹ پہلے پانی میں بھگو دیں تو بعد میں اس کو مسل کے آپ پپی کو کھلا سکتے ہیں تو جے ٹیسٹی بھی بہت ہوتی ہے پپی کھاتے بھی خوش ہوکے ہیں دبا کے کھاتے ہیں اور اس سے کوالٹی بھی بڑیہ بنتی ہے میرے بھائی ویسے تو کوالٹی ماں باپ پہ ہی جاتی ہے لیکن اگر آپ کھانا فوڈ بڑیہ دیں گے تو پپی جو آپ کا بیوٹیفول اور کیوٹ لگے گا اور بڑیہ چھاندار بنے گا تو اس کو آپ دہی میں بھی دے سکتے ہیں دہی میں دینا بہت بڑیہ ہے لیکن اگر آپ کا جو بیوی ہے پپی ہے وہ پوٹی پتلی کرے تو پھر اس کو پانی میں ہی دینا چاہیے اس کے جو آپ کو بجٹ میں آئے گا نکھانا چاہوں جی ہے کہنا ان کریک ہے بھائی ٹھیک ہے نیوٹریشن ہے جی اڈوانس پیٹ نیوٹریشن تو اس کا فارمولہ بہت بڑیہ ہے ٹھیک ہے تو آپ جے اگر اپنے پپی کے لیے آپ جو گھر میں پپی لاتے ہیں اس کے لیے ضوز کریں گے تو بہت بڑیہ اور ہے جی شاندار ڈاغ فوڈ ہے آپ کے پپی کے لیے تو یہی دینا چاہیے اس کے اوپر پھر روائل کینن اگر جیس مال بریڈ ہے تو منی اس سے اوپر لہبرادو رٹیور جیسے آگیا تو میکسی ایسے اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ وہ دے سکتے ہیں لیکن اگر وہ ان لوگوں کی بجٹ سے باہر ہے تو وہ لوگ جے دے سکتے ہیں اس کا رزلٹ بھی بہت بڑیہ ہے رزلٹ بھی بہت اس کا شاندار ہے پپی خوش ہو کے کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت بڑیہ ہے تو یہ میں آپ کو جو جانکاری دے رہا ہوں اس کو آپ جوز کریے تو آپ کے لیے بہت جے بڑیہ رہے گا پپی کے لیے بہت شاندار رہے گا ابھی میں دو پیکٹ لائے ہوں میرے پاس ہے آپ کو پتا ہے پرائی کلچر کے تین میل پڑے ہیں شٹجو کے میل پڑے ہیں شوٹے بچے پینتیس چالیس دن کے پنتالی دن کے تو وہ ایک پیکج بہلی لائے تھا وہ ختم ہو گیا تو جے دو پیکج اور لائے ہوں تو جرمن شوٹ تھائیڈ پوائنٹر بھی پڑے ہیں میرے پاس ان کو بھی یہی چل رہا ہے ان کو بھی ابھی جیسے ان کی سیکنڈ تھرڈ وکسینیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کا چلے گا سمارٹ آٹ پاور پیک چل پڑے گا پھر پپی کا تو ایسے مطلب اگر آپ پپی کو لے کے جاتے ہیں نا تو رزلٹ پپی کا ہائٹ لینڈھ شائننگ ہیڈ فیس بھائی بہت جبردست بنتا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی بڑیہ تو یہ فیڈ شروع کیجئے آپ بھی میرے تو پپی کے لئے تو یہی چلتی ہے جو پپی پینتیس چالیس دن کا ہیڈ ڈھائی مہینے دو مہینے تین مہینے تک یہی چلے گی اس کے بعد شروع ہو جائے گا سمارٹ راڈ کا پاور پیک تین مہینے بعد پپی آ جائے گا اس کے بعد تو پھر بارہ مہینے تک پپی چلے گا جو میں گھر پہ پپی ریڈی کرتا ہوں تیار کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دوابہ پیٹڈڈا جو میں دوابہ پیٹڈڈا سے نریندر سنگھ بول رہا ہوں جو میرا ڈاغ فارم ہے جو پنجاب میں ستحت ہے نامہ شہر میں اور لدیانہ کے پاس ہے لدیانہ ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے میرے سے خنہ بھی ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے تو شروع کیجئے بھائی کینین کریک بہت بڑی شاندار ہے میں اس کا بس آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں فیڈ شروع کرنے کے لیے تو اس لیے میں نے کہا بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ میں کیا حضور کر رہا ہوں میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے فیڈ یہی جلتی ہے بھائی یہی فیڈ میں دیتا ہوں تو یہ ڈاغ فوڈ بہت شاندار ہے بڑی ہے اوکے تھینکیو ویڈیو لازٹ اینڈ تک دیکھنے کے لیے نمشکار بھائی جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب پر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینکیو بھائی تھینکیو